بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاں دیوار پر لکھی ہو اسے کان میں ڈالو کبھی بھی بوقوب کو اپنا رہنما نہ مانو ہاں دنیا میں اقل مند نہ رہے کیونکہ پوبیا کبھی حامیہ نہیں بن سکتی اور نہ اچھی چیز کی ادم موجودگی میں کوئی بری چیز بہتر اور اچھی ہو سکتی ہے میں پوری زندگی دو بندوں کو تلاش کرنے پر بھی تلاش نہ کر سکا ایک وہ جس نے اللہ کے نام پر دیا ہو اور غریب ہو گیا ہو دوسرا وہ جس نے ظلم کیا ہو اور اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو انسان بھی کیا شے ہیں دولت کمانے کے لیے اپنی صحت کو دیتا ہے اور پھر صحت کو واپس پانے کے لیے اپنی دولت کوتا ہے مستقبل کو سوچ کر اپنا حال ضائع کرتا ہے پھر مستقبل میں اپنا ماضی یاد کر کے روتا ہے جیتا ایسے ہے جیسے کبھی مرنا ہی نہیں اور مرتا ایسے ہے جیسے کبھی جیا ہی نہیں جو شخص دوسروں کے غم سے بے غم ہے آدمی کہلانے کا مستحر نہیں توبہ کرنا آسان ہے جو شخص اپنے ہر کام کو پسند کرتا ہے اس کی عقل میں حلل آ جاتا ہے سام کو مارنا لیکن اس کے بچی کی حفاظت کرنا داناؤں کا کام نہیں ایسے دوستے ہاتھ دو لینا بہتر ہے جو تیرے دشمنوں کے ساتھ بیٹھتا ہو پھر وہ لڑکا جو استاد کی سہتی نہیں جیلتا اسے زمانی کی سہتیاں جیلنا پڑتی ہے صحاوت کا ہاتھ طاقتور بازو سے بہتر ہے جو صحیح کائے اور دے اس عبادت گزار سے بہتر ہے جو لے اور جمع کرے مجھے اس دنیا سے کیا لینا جس کے حلال میں حساب اور حرام میں عذاب ہے اگر مرد ہدا کو ایک روٹی ملے تو وہ آدھی پقیر کو دے ڈالتا ہے اگر حریص کو ایک ملک کی بادشاہت بھی مل جائے تو وہ دوسرا پانے کی خیال میں رہتا ہے شیرین کلام اور نرم زبان انسان کے غصے کی آگ پر پانی کا سا اثر رکھتی ہے تعلیم انسان کو بولنا تو سکھا دیتی ہے مگر یہ نہیں سکھاتی کہ کب کہا اور کتنا بولنا ہے آدمی کے جھوٹا ہونے کیلئے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات پر یقین کر لے اگرچہ انسان کو مقدر سے زیادہ رزق نہیں ملتا لیکن رزق کی تلاش میں سستی نہیں کرنی چاہیے مایوسی ایک دوب ہے جو ست سے ست وجود کو جلاک کر راک کر دیتی ہے اس سے تو ہاموشی بہتر ہے کہ کسی کو دل کی بات کہہ کر پھر اس کو کہا جائے کہ کسی کو نہ کہنا کسی کو اچھے عمل سے دلی خوشی دینا ہزار سجدے کرنے سے بہتر ہے آدمی کے علم کا اندازہ تو ایک دن ہو جاتا ہے لیکن نفس کی حباست کا پتہ برسوں میں بھی نہیں چلتا اچھی عادت کی مال نیک اور پارسہ عورت کسی پقیر کے گھر میں بھی ہو تو اسے بھی بادشاہ بنا دیتی ہے کسی کو اتنا پیار دو کہ گنجائش نہ چھوڑو اگر وہ پھر بھی تمہارا نہ بن سکی تو اسے چھوڑ دو کیونکہ وہ محبت کا طلبگار ہی نہیں بلکہ وہ ضرورت کا پجاری ہے میں آج تک اپنی ہاموشی پر نہیں پچھتایا جب بھی پچھتایا اپنے بولنے پہ پچھتایا سبر رکھو ہر چیز آسان ہونے سے پہلے مشکل ہوتی ہے شہ سادی سے کسی نے پوچھا حال کیسا ہے جواب دیا اللہ کی نعمتیں تاک آکھر دان ٹوٹے ہیں مگر زبان اس کی ناشکری سے باز نہیں آتی جاہلوں کا طریقہ یہ ہے جب ان کی دلیل مقابل کے آگے نہیں چلتی تو وہ لڑنا شروع کر دیتے ہیں میرے پاس وقت نہیں ہے ان لوگوں سے نپرت کرنے کا جو مجھ سے نپرت کرتے ہیں کیونکہ میں مسروب رہتا ہوں ان لوگوں میں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں اپنی حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بروسہ کرنا ہماقت ہے اور اپنی محنت پر بروسہ کر کے دعا سے گریز کرنا تکبر ہے دشمن سے ہمیشہ بچو اور دوستے اس وقت جب وہ تمہاری تعریب کرنے لگے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا نام باقی رہے تو اپنے بچوں کو احلاق سکھاؤ نادان ڈول کی مانند ہوتا ہے بلند آواز ہوتا ہے مگر اندر سے حالی ہوتا ہے اقل مند اور بیوقوقوں میں کچھ نہ کچھ عیب ضرور ہوتا ہے مگر اقل مند اپنے عیب کو خود دیکھتا ہے اور بیوقوقوں کا عیب دنیا دیکھتی ہے میں خدا سے ڈرتا ہوں اور خدا کے بعد ان سے ڈرتا ہوں جو خدا سے نہیں ڈرتے موسیقی موسیقی